موزید صافی حضرات آپ کے آمد کا آپ کے تعاون کا بہت شکریہ موزید صافی حضرات کرونا کے کیسز میں اضافہ باعث تشویش ہے بلوچتان کے لیے پورے ملک کے لیے اور یہ جو کرونا کے کیسز ہیں اپنے فسٹ پیک پہ پہنچنے کے بعد گزشتہ دو مند سے اس میں ایک ڈیکلائن شروع ہوئی اور ہمارا جو بلوچتان میں ڈیکلائن ہے وہ کوئی 23 جون سے شروع ہوا کیسز کم ہونا شروع ہوئے پھر فلکچویشن تھی کیسز میں بیچ میں کیسز پھر بڑھنا شروع ہوئے اور پھر تین اور چار اگست کو منیمم جو ہے کیسز رپورٹ ہوئے ان دو دنوں میں صرف تین تین کیسز سامنے آئے تو یہ بڑی خوشی کی علامت تھی اور یہ خوشخبری یہ مسررت جو اس طرح کی خبریں ہیں میں آپ جناب کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتا رہا ہوں لیکن پھر بارہ اگست کو اگین کیسز بڑھنا شروع ہوئے ایٹری ایٹ کیسز آگئے اور اس کے بعد پھر پچیس اگست کو تقریباً جو ڈیڑھ ماہ ہنڈرڈ سے کم کیسز رپورٹ ہوئے تھے ڈیڑھ ماہ بعد اگین اس میں اضافہ ہوا اور بارہ اگست کو ایک سو چار کیسز سامنے آئے اور اس کے بعد ہمیں یہ لگنا شروع ہوا کہ بلوشتان میں کیسز بڑھ رہے ہیں اور انہی کیسز کو دیکھتے ہوئے ہم نے مسلسل ہماری گزارشات رہیں تین بڑے ایونٹس ایسی ایونٹس جس میں لوگوں کو مجتمع ہونا پڑا تھا لوگوں کے اجتماع ہوئے اس میں اس میں ایک تو یہ تھا کہ عید العذاب پہ ہم نے بڑی گزارشات کی ریکویسٹ کی لوگوں سے کیا سو پیس کا خیال رکھیں اور موطاعت رہیں کورونا کم ہوا ہے ختم نہیں ہوا بلوشتان گورنمنٹ نے ایس او پیس پر عمل درامت کی برپور کوشش کی لوگوں سے گزارشات بھی کی لیکن لوگوں نے زیادہ اس لیے کان نہیں درہ کے اس وقت ایک ڈیکلائن کی کیفیت شروع ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر چودہ آگست کو پھر ہم نے ایس او پیس پر عمل درامت بھی یقینی بنایا جتنے بھی ایونٹس ہوئے چودہ آگست کے اکراس دی بلوشتان اس پر عمل درامت ہو اور اس کے بعد پھر مورم کا جو پہلا عشرہ آیا اس میں بھی ہمیں خدشہ تھا کہ کیسز بڑھ سکتے ہیں اور بارہا ہم نے گزارش کی اور ہماری آلٹس دیپارٹمنٹ نے بلوشتان گورنمنٹ نے بی سی او سی نے ہمارے جو پولیس حکام ہیں لیویز ہیں ہم نے میکسیمم کوشش کیا کہ ایس او پیس پر عمل درامت کیا جائے لیکن مکمل چونکہ اس پر پبلک نے زیادہ عمل درامت نہیں کیا ایک ڈکلائن کے کیفیت تھی اور لوگوں کے دلوں سے جو ایک خوف ہے وہ نیچرلی کم ہونا شروع ہوا اس کی وجہ سے ہمیں خدشہ ہے کہ کیسز بڑھنا شروع ہو گئے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تین افتے مسلسل بارشوں کی وجہ سے موسم سرد ہونا شروع ہوا اور سرد موسم کی وجہ سے بھی بعض ایکسپرٹ یہ بتاتے ہیں کہ شاید کیسز بلوشتان میں بڑھنا شروع ہوئے جو بھی صورت ہو بلوشتان میں کیسز بڑھنا شروع ہوئے ہیں اور یہ جو سپٹمبر کا مہینہ ہے اٹارہ سپٹمبر کل راہ تک جو ڈیٹا ہمارے پاس آئے وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ کیسز بڑھ گئے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں سپٹمبر میں اٹارہ سپٹمبر تک ہم نے دس ہزار نو سو چورکتر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے جس میں چودہ سو اکتالیس کیسز پاسٹیو ریفورٹ ہوئے جو تیرہ پرسنٹ بنتے ہیں کل ٹیسٹ کا جبکہ کمپیرٹیو لی اگست میں تیرہ زارہ سو اٹارہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے گیارہ سو سولہ اس میں پازٹیو آئے تھے پورے منت میں گیارہ سو سولہ جبکہ سپٹمبر کے اٹارہ دنوں میں چودہ سو اکتالیس اور جولائی میں جب ہمارے کیسز آوائل میں کم ہونا شروع ہوئے منتف جولائی میں بارہ زار دو سو پچانوے ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے تھے جس میں بارہ سو سٹھ سٹھ پازٹیو آئے تھے جو دس پرسنٹ بنتے ہیں یعنی گزشتہ جو دو منت سے اس کے مقابلے میں صرف اٹارہ دنوں میں جو پرسنٹ ہیں بلوستان میں کیسز کا بڑھنا شروع ہوا ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں اس لیے پندرہ سپٹمبر سے قبل بلوستان گورنمنٹ جو ہے ایزی ٹینٹ بھی تھا ریزرویشنز بھی تھے کہ ایسی صورتحال میں تعلیمی اداروں کا کولنا باعث سے خطرہ ہو سکتا ہے اس میں رسک کا ایلیمنٹ شامل ہے لیکن پورے ملک کے ساتھ مل کے جو ایس او پیس تہہ ہوئے جو اسٹریٹیجی بنائی گئی کہ تین مرائل میں تعلیمی ادارے کولے جائیں گے ایس او پیس بھی عمل درامت ہوگا تو پھر تعلیمی نظام بھی چلتا رہے گا اور کرونا سے بچاؤں کے تدابیر بھی کیے جائیں گے اور اس سلسلے میں بلوشتان گورنمنٹ نے ہمارے چودہ ہزار نو سو اناسی کالجز اور سکولز ہیں پورے بلوشتان میں اور پہلے فیز میں ہم نے کالجز یونیورسٹریز اور نائنٹ اور ٹینٹھ کی جو کلاسز ہیں اس کا اجرہ کا فیصلہ کیا گیا اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ار ایک سکول میں منیمم سٹوڈنٹس کا پانچ پرسنٹ اس کا رینڈم سیمپل ہم لے کے اس کو ٹیسٹ کریں گے اور پانچ سے دس پرسنٹ ار ایک تعلیمی ادارے کے سٹاف کا بھی ٹیسٹ ہم سیمپل لیں گے اور اس کا ٹیسٹ کریں گے تاکہ ڈے بائی ڈے کرونا کے جو پہلاو ہے اس سے ہم باخبر رہ سکیں اس سلسلے میں ار ایک ڈسٹرک میں کمیٹریز کانسٹیچیوٹ کی گئی which was ایڈڈ بائی ڈپٹی کمیشنرز ڈی ای او ڈی ای چو پرنسپلز اور ایڈ ماسٹر متعلقہ سپول کالیجز کے اس کے ممبرز تھے سرویلنس ٹی میں ہم نے تشکیل دیں آر آر ٹی کے ہماری جو ٹی میں ان کو پابند کیا گیا کہ آپ جائے سیمپل کلیکٹ کریں اور جو ہی ہم نے سیمپل کلیکٹ کرنا شروع کیا چونکہ کرونا کے کیسز بلوشتان میں بڑھنا شروع ہو گئے تھے تو اس کے اثرات جو ہے ظاہر ہے سٹوڈنٹس میں سٹاف میں پبلک میں سامنے آنا شروع ہوئے اور فوری طور پہ ہم نے نوٹس کیا کہ اب تک نو سو پچاس ٹیسٹ جو ہم نے تعلیمی داروں میں سیمپلز لیے ہیں جو کنڈکٹ کیے ہیں اس میں سکسٹی سیون جو کیسز ہیں وہ پازیٹیو ریپورٹ ہوئے جو چودہ پرسنٹ بنتے ہیں آلنکہ کچھ ٹیسٹ نے آج آنے ہیں اور کچھ سیمپلنگ جو ہے ہم آج بھی سیمپلز لیں گے تو اس کے جو نتائج سامنے آئیں گے جو ٹرنڈ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے مطابق کیسز شاید مزید بڑھ جائیں لہٰذا ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے یہ فیصلہ کیا گیا تھا دو سے زائد اگر کیسز کسی بھی تعلیمی دارے میں ریپورٹ آنا شروع ہوئے تو بلے ہی ٹیمپریری بنیادوں پہ اس تعلیمی دارے کو جو ہے سکول یا کالج یونیورسٹی اس کو بند کیا جائے گا اور انفرادی سطح پہ ہم نے سکول بند کرنا شروع کیے جن میں کل بلوچتان میں گیارہ سکولز جو ہے ان میں کیسز جب ریپورٹ ہوئے ہیں ان کو تاوک میں ثانی بند کر لیا گیا ہے سردار باددر خان وومین یونیورسٹی اس میں بھی کیسز سامنے آئے اور کیسز سامنے آتے ہی ساتھ ہی چونکہ ٹوئنٹی فرس سے انہوں نے ریزیوم کرنا تھا اپنے کلاسز تو تاوک میں ثانی جو ریزمشن ہے کلاسز کا اس کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے اور اسی طرح بلوچتان یونیورسٹی میں بھی ایک سو پچیس ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے تھے جن میں ٹوئنٹی تری پوزیٹیو آئے ہیں جن میں پانچ اسادزہ ہیں اور باقی جو ہے دیگر سٹاف اور باہر کے لوگ ہیں ملاقات کریں گے اور صورتحال سے ان کو بھی آگاہ کریں گے جو صورتحال بنتی ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان میں جو سکولز بند ہوئے ہیں چار جو ہے کوئٹا میں ہیں جن میں دو گلز آئی سکولز ہیں ایک بوائز آئی سکولز ہے اور ایک پرائیویٹ سکول ہے لاور گرامر سکول گوادر میں پانچ سکولز کل جو ہے بند کیے گئے ہیں جن میں تین گلز آئی سکولز ہیں اور دو بوائز آئی سکولز ہیں اور اسی طرح شعب میں ایک گلز آئی سکول اور ڈیرہ بکٹی میں ایک بوائز سکول یہ فیل وقت تاکمہ ثانی بند کیا گیا ہے اب اس کے بعد ہم مزید اب اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں جو سیکنڈ فیز میں میڈل سکولز نے چونکہ کھلنے ہیں اب تک بلوستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو سسپینڈ کیا جائے گا ابھی تک ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور سکول جو ہے جو سیکنڈ فیز ہے وہ سکیجول کی مطابق جو ہے وہ کلیں گے لیکن اگر کیسز اس طرح بڑھنا شروع ہوئے تو پھر فردر جو ہے بلوستان گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کرے گی کہ ہایا تمام سکولز کالجز یونیورسٹیز اگین بند ہوں گے یا مختلف اسلام میں مختلف سکولز جو ہے بند رہیں گے اور اس پہ پھر ایک ایشو سامنے آئے گا کہ کچھ سکول اگر بند رہتے ہیں کچھ کلے رہتے ہیں پھر جو کیرکلم ہے جو اکیڈمک آپ کی تعلیم کا سلسلہ ہے اور پھر ایگزامینیشن ہے اس پہ پھر کمپلیکسٹیز اتنے ڈیولپ ہوں گے کہ اس کو پھر مینج کرنا ایک مشکل عمل ہوگا تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں اور وزیر آرہ صاحب نے کل جو متعلقہ اکام ہیں بی سی او سی ہے ہمارا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہیں لیبارٹریز ہیں وہ تمام متعلق متعلقہ اکام ہمارے جو پولیس ہیں لیویز ہیں ان کو کل انہوں نے ادایت جاری کر دی ہے کہ جو ایک سرچ کی کیفیت ہے کرونا میں تمام جو ہماری یہ ڈپارٹمنٹ ہیں والٹ پہ رہے ہیں اور کیپیسٹی جو ٹیسٹنگ کی ہے اس کو بڑھانے کے لیے تین ازلا میں نئے لیبارٹریز بھی اسٹیبلش کیے جائیں گے جو پانچ ہمارے پرانے لیبارٹریز ہیں اس میں بھی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے وزیراعلا صاحب نے جو ہے وہ ڈائریکشن جاری کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان سی او سی کا جو آفیس ہے کل وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب وہاں پر تشریف لے گئے تھے ان سی او سی میں ان کو بریفنگ دیا گیا اور حال کویڈ کے حوالے سے اور ان سی او سی میں وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب بلوستان گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں جو میجرز ہم نے اٹھائے جو اکیس سو اٹھالیس بیڈٹ چینوے آسولیشن فیسٹیٹیز ہم نے اسٹیبلش کیے آٹھ ہزار افراد کی اکوموڈیشن کیلئے سکسٹی ایٹ کارنٹائن سینٹر ہم نے اسٹیبلش کیے پانچ لیبارٹری اسٹیبلش کیے وزیراعلا صاحب نے اس عظم کا ازار کیا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے قویڈ کے ساتھ کوپ کیا اس چیلنج سے ہم نبرا دازمہ ہوئے اور اپنے عوام کو ہم نے فیسٹیٹ کیا فردر آگے بڑھ کے مزید ہم اپنے عوام کو فیسٹیٹ کریں گے اب عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی خدا رہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ تعلیمی دارے بند ہوں ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ لاکڈان ہو لیکن یہ ہے کہ اگر کورونا کی کیسز اس طرح بڑھنا شروع ہوئے اور بین الاقوامی دنیا میں جو ایکسپرٹس یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ سردیوں میں ایک نئی سرج ہا سکتی ہے اور ویسٹر ممالک اس حوالے سے پریشان ہے اب تک ان کے پاس بھی ویکسین آہ آہ آویلیبل نہیں تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اکتوبر نومبر میں زیادہ کیسز سامنے آ سکتے ہیں اور کوویڈ جو ہے زیادہ لیتل شیپ میں سامنے آ سکتی ہے تو اس کو مت نظر رکھتے ہیں ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ایس او پیس کا خیال رکھیں ایس او پیس پر عمل درامت کریں اور اب ایسا ہے نہیں کہ لوگوں کے ایس او پیس کا نہ پتا ہو کوویڈ کا نہ پتا ہو اور اگر ایس او پیس پر عمل درامت نہیں ہوتا جیسے آج ایک ایک کر کے سکول تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے ہیں کوویڈ کے کیسز کی وجہ سے اگر کیسز زیادہ ہوئے تو پھر ممکن ہے ڈسٹرک وائز سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت بھی پورے ڈسٹرک میں لاکڈاؤن کیا جائے اس بات کے امکانات ہیں کہ ایریا وائز سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت مختلف ایریاز کو لاکڈاؤن کیا جائے یا اس سے بڑھتے ہوئے جو پرانی لاکڈاؤن کی کیفیت تھی اس کو بحال کیا جائے تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عوام کے تعاون پہ ایس او پیز پہ عمل درامت پہ دوسرا کل وزیراعالہ صاحب کل پر سو دو روزہ دورے پہ اسلام آباد تشریف لے گئے وہاں پہ اسد عمر صاحب اور امر اتوانہی کے جو فیڈرل منسٹر ہے عمر ایوب صاحب عالی حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئے ہیں اور فوکس رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بلوشتان کو ڈیولپ کرے بلوشتان کو جو پاسٹ میں ڈیپرائیو رکھا گیا جو اس کے اکتلفی کی گئی مختلف سیکٹر میں اس کا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوشتان کو اس کو ڈیولپ کیا جائے اس کو اسکیمات دیئے جائیں اور ترقی کی جو دور جس میں بلوشتان بہت پیچھے رہ گئی ہے اتنے وسائل ہونے کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ اس کو اسسٹ کرے جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے اس بات کا انہوں نے ری ٹریٹ کیا ہے اس عظم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ بلوشتان کو سپورٹ کریں گے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں گزشتہ دو سالوں سے بلوشتان کے جو اسکیمات ہیں اس میں اضافہ کیا گیا اور خصوصاً جنوبی بلوشتان مکران ڈیویجن ہے جس میں جس میں رکھشان ڈیویجن ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اب ایک اسٹیمیٹ انہوں نے بنایا کوئی ایک سو تیس سے ڈیٹھ سو عرب تک جس میں مختلف انفرازٹرکچر کی سکیمات ہوں گے جس میں انرجی کی سکیمات ہوں گے ڈرنکنگ وارٹر ڈیمز وغیرہ کی سکیمات ہوں گے جس کی وجہ سے جب یہ ایمپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی تو پھر بلوشتان جو ہے وہ انشاءاللہ بڑے تیز رفتار ترقی کرے گا اور پھر خصوصا جو ویسٹن کوریڈور ہے جس کو پاسٹ میں ڈینائی کیا جاتا رہا فیڈل گورنمنٹ اس ٹرم کو ہی قبول کرنے کو تیار نہیں تھی لیکن اب یہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ اس خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹن کوریڈور ہے اس پہ بھی سی پیک کے پروجیکٹس آئیں گے بلوشتان ڈیولپ ہوگا جس میں جوب کوئٹا جو ڈیول کیریج وے ہے اس پہ کام کا آغاز انشاءاللہ سی پیک کے پروجیکٹ کے تحت وہ بھی کیا جا رہا ہے اور پھر جو ہمارے بارڈر ایریاز ہیں جہاں کے لوگ جو ہے زندگی کے دوڑ میں دیگر شہری جو ہیں ان کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے ہیں اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے کام نے فیصلہ کیا ہے دوہزار انیس بیس کے بجٹ میں بلوشتان گورنمنٹ نے گیارہ بارڈر مارکیٹس کے لیے ہم نے ایلوکیشن کی تھی جس پہ کام کا آغاز شروع ہو رہا ہے اور اسی طرح کلہ سیف اللہ میں جو بادینی جو ٹریڈ ٹرمینل ہے جس کا تین روز قبل جو ہے افتتا ہوا اس سے جو ہے اس پورے ایریہ میں معاشی سرکان ربیاں بڑھیں گی لوگوں کو آمد رفت میں بڑی سہولت ہوگی اور اس طرح کے یہ جو پروجیکٹ سے پورے بارڈرز تک پاک ایران اور پاک افوان بارڈر تک ہم پہلا رہے ہیں اور جو پاک ایران بارڈر ہے وہاں پر نیچ چار انٹری ایجزٹ پوائنٹ جو ہے فیڈل گورنمنٹ نے وہ نوٹیفائی کر لیے ہیں جن میں دو جو ہے کھیج ڈسٹرک کو ٹیچ کریں گے ایک جو ہے واشوک اور ایک پنجگور کا تو یہ وقتامات ہیں جو تاریخ میں پاسٹ میں بلوشتان میں کبھی نہیں ہوئے اب اس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں جو ہمارے منرلز ہیں جو ہماری ریسورسز ہیں پہلی دفعہ جا کے فیڈل گورنمنٹ نے ان پرنسپل اس بات کو ایگری کیا ہے کہ آرٹیکل ون سیونٹی ٹو سب سیکشن تری جس کے تحت کسی بھی صوبے میں جو ریسورسز ہیں ان پہ جو رائٹ ہے وہ فیڈل اس متعلقہ جو صوبے کا اس کا جو ہے ایکول شیئر اس میں ہوگا اب اس کو وہ ان پرنسپل فیڈل گورنمنٹ جو ہے کنسیڈ کر رہی ہے اس کو تسلیم کر رہی ہے اور اس کے تحت ہمارے جو منرلز ہیں بلوشتان میں ہم اس کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں ایکسپلور کریں گے آئلین گیس کو ایکسپلور کریں گے اور ایک بڑا بڑا امپورٹنٹ ایشو جو سردیوں میں لاحق رہتا ہے بلوشتان کے سرد علاقے کے لوگوں کو وہ ہے گیس پریشر میں کمی کا مسئلہ اس کو بھی حل کر لیا گیا ہے کل کی میٹنگ میں عمر عیوب صاحب کے ساتھ اور انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ اس سال انشاءاللہ جو گیس شارٹیج کا مسئلہ ہے گیس پریشر میں جو کمی کا ایشو ہے وہ بلوشتان کے عام کو اب آنٹ نہیں کرے گی اس سے پریشانی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ہی جو بلنگ ہے چونکہ بلنگ کے حوالے سے ہمیشہ ایشو سامنے آتے رہے ہیں چاہے گیس کے بلنگ ہے یا بجلی کے اس کو اور ایکس ایجیگریٹ کر کے فیڈل گورنمنٹ بیان کرتا رہا ہے اور اپنا کیس سٹیبلش کرنے کے لیے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ یہ ہے کہ بلوشتان کے لوگ بل نہیں دیتے اس کو بھی ایوالویٹ کیا جائے گا اس مسئلے کو بھی آل کیا جائے گا تو یہ وہ ایشوز ہے اس کے علاوہ جو فیڈل گورنمنٹ میں جو بلوشتان کے جاب کا کھوٹا ہے پرائم منسل صاحب نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ اس پر عمل درامت ہوگا اور اس سلسلے میں جو جالی لوکل اور ڈومیسیل سرٹسکیٹس بلوشتان میں جو بنے ہیں اور جن کے بنیاد پہ بلوشتان کے نوجوانوں کا اگ مارتے ہوئے فیڈل گورنمنٹ میں لوگوں نے جابز لیے ہیں اس پہ بھی آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈپٹی کمیشنر صاحب بلوشتان کے وہ اشتیارات دے رہے ہیں اور وہ عمل بھی تیزی سے جاری بساری ہے آخر میں صرف جو لوکسٹ ہے ٹڈی دل ہے یہ بھی آلموسٹ ختم ہو چکا لیکن یہ ہے کہ دو ڈسٹرکل اسپیلا اور گوادر میں توڑے سے جو ہے یہ ان کی پریزنس ہے اور اس سلسلے میں بلوشتان گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے اب تک ہم نے لوکسٹ جن جن ایریاز میں آئے تھے وہاں پر اٹارہ ملین ایکٹر ایریہ بلوشتان گورنمنٹ نے یہ ہم نے سروے کیا ہے جس میں زیرو پائنٹ فور سیون نائن ملین ایکٹر ایریہ پہ ہم نے سپریے کیے ہیں ٹریٹ کیا ہے اس کو اور اس میں صرف پائنٹ سار تین سو تیس ایکٹر جو ایریہ ہے اس میں ایریل فضائی سپریے کیا گیا لیس بیلا میں ابھی ترانوی ہزار چھے سو پچھپن ایکٹرز ایریہ ہم نے سروے کیا ہے اور اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح گوازر میں سولہ ہزار پانچ سو ایکٹر ایریہ اس پہ بھی سروے کامل جاری ہے اور انشاءاللہ بلوشتان ترقی کی شارعہ پہ گامزن ہیں ہم لوگوں سے استعداد کرتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کرونا سے اسی طرح بچ کے زندگی گزارا جائے لوگ ڈان کی کیفیت نہ ہے تعلیمی ادارے برقرار رہے ہیں بحال رہے ہیں تو لوگ ایس او پیس کا خیال رکھیں ہم نے تو دیکھیں مدین نظر رکھا اس ڈیکلائن کو ٹو منس ڈیکلائن جو ہے سب سے پہلے جو ڈیکلائن آیا کوویٹ کی کیسز میں بلوشتان میں آیا وہ ہمارے لئے اتمنان کا باعث تھا اور وہ سارے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اور پورے بلوشتان کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں پر ڈیکلائن ہے لیکن اس کے باوجود جب تھوڑے کیسز بڑھنے شروع اس کی بنیاد پہ بھی بلوشتان گورنمنٹ ہمارے ریزرویشنز تھے کہ شاید ہم نے کہا ہمارے لئے اس مرلے میں سکول کھولنا آسان نہ ہو اور پورے ملک کے لئے ظاہر ہے سٹوڈنٹس کی جو زندگی ہے اس کا جو صحت ہے اس پہ کوئی صوبہ فیڈرل گورنمنٹ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا یہی وجہ ہے کہ بیق جنبیش کلم ایک ساتھ ہی ہم نے سارے تعلیمی ادارے نہیں کھولے اس میں خصوصا جو پرائمری سکولز ہیں جو بچوں کے اس کو لاسٹ فیز میں ہم نے اسی وجہ سے رکھا کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتیال بنتی ہے اور جو ہی کیسز سامنے آنا شروع ہے ہم نے اس پہ آنک بند نہیں کیا اس کو اگنور نہیں کیا دو کیسز چار کیسز سکولز میں آئے ہم نے فوراں سکولز بند کیے اور ابھی بھی ہمارا یہی موٹو ہے یہی کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے لوگ ہیں ان کی صحت ان کی زندگی بہت زیادہ عزیز ہے اور ان کے بچاؤں کے لیے جو بھی اقتعامات بلوستان گورنمنٹ کو کرنے پڑے وہ ہم ضرور کریں گے گو کہ یہ ایک تلخ گونٹ ہے جو ہمیں پینا پڑ رہے حالانکہ بلوستان گورنمنٹ کا کمٹمنٹ ہے دو سالوں سے جو بجٹ ہم نے بڑا ہے تعلیمی اور جو ہم نے سکورز کنسٹر کرنا شروع کیے جو ہم تعلیمی میار جو بلوستان میں ہم بہتر کر رہے ہیں ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے وہ ہمارے پروجیکٹس وہ ہمارے ویجن وہ ہمارے اقدامات وہ ہمارے خواب وہ ہمارے سکیمات وہ سارے متاثر ہو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ سٹوڈنٹس رہیں گے لوگ رہیں گے تو پھر یہ جو رمک ہے یہ ترقی ہے یہ خوشحالی ہے یہ جاری رہ سکے گا کہنا مناسب نہیں ہے میں نہیں کہتا فوٹیجز جو پکچرز ہیں وہ خود کہتے ہیں سکول جب کلے جو فوٹیجز میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیے جو کیمرے کی آنگ سے آپ نے لوگوں کو دکھایا اس کے تحت بعض لوگ جو ہے کومنٹس اتنے ایران کن تھے ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بلوشتان میں سکولز میں کالجز میں اتنے بہترین اقدامات کیے جا سکتے ہیں ایس او پیس پیس طرح ملک کیا جا سکتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہم نے فاصلہ جو ہم نے رکھا جو ماسک ہم نے اور فرام کیے آدھ دونے کے لیے جو انتظامات کیے میرے خیال میں بلوشتان گورنمنٹ میں جو انتظامات اس دفعہ تعلیمی اداروں میں کیے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے گیارہ تعلیمی اداروں میں وہ ٹیسٹ پورا میں آپ کو بتاؤں گا ٹوٹل ہوئے ہیں جو کیسز ہمارے آئے ہیں سکٹی سیون ٹوٹل ہیں سارجنٹ کے جو سابزادے ہیں موزم اتا وہ پرسوں میرے آفیس تشریف لائے میرے ساتھ کوئی تین سے چار گھنٹے وہ بیٹے رہے اور سی ایم سیکرٹ کے گیٹ اس کے لیے بھی کلے ہیں بلوشتان کے تمام عوام کے لیے کلے ہیں سب جو ہیں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ کسی سٹاف آفیسر سے ملے یا نہ ملے یہ جو سی ایم سیکرٹ ہے یہ بلوشتان کے عوام کا ہے جو جب آنا چاہے موزم اتا میرے پاس آئے بیٹے رہے ان کا جو اس وقت شہدہ پیکج میں اس کو ڈیکلیئر کیا گیا تھا اس کے پچاس لاکھ اس کو مل چکے ہیں فردر جو ہیں ایک پراپر جو پالیسی ہے اس کے تحتی ہوگا اور آئندہ بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ کوئی ایشوز ہیں ہم آذر ہیں آپ تشریف لائیں دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپیل دائر کر دیا ہے اور ہماری کوشش ہے جب آپ اپیل دائر کرتے ہیں تو میکسیم ہم آپ کوشش کرتے ہیں کہ کی اس کو پراپر پلیڈ کر کے اس کو ون کیا جائے یہ وکیل کی بھی خواہش ہوتی ہے پروسیکیوشن کی بھی ہوتی ہے پریشر کس بات کی اگر پولیٹیکل پریشر کی بات ہو رہی ہے تو پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی بلوستان کا ہمارا بڑا مطرم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا ایک ایم پی اے اس وقت اور وہ بھی اپوزیشن میں تو اس بنیاد پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایم پی اے جو ہے کوئی پریشر ڈیولپ کرے گا یا پھر بلوستان گورنمنٹ پریشر میں آئے گی ہم تو کبھی کسی کی پریشر میں نہیں آئے ہم تو گوڈ گورننس پہ میریٹ پہ اکانٹیبلیٹی پہ بروسہ رکھنے والی ایک بلوستان کی گورنمنٹ ہے ہمارے سی ایم صاحب اس طرح کے معاملات میں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی پریشر یا کوئی ڈیولپ کر سکے گا یا ہم پریشر میں آ سکیں گے پریشر میں ماتے تو پیر اپیل پہ نہ ہی جاتے تو ہم اپیل پہ جا رہے ہیں ہم نے دائر کر دیا ہے دیکھیں یہ وہ ایشوز ہیں ہم نے ہمیشہ ٹیک اپ کیا ہے سی ایم صاحب نے جب بھی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی بھی نمائندہ آئے متعلقہ منسٹریز کا ہم نے ہمیشہ یہ ایشو ٹیک اپ کیا گیس لوڈ شیڈنگ ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے گیس پریشر میں کمی کا مسئلہ ہے بلوستان کی ڈیولپمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارا جاب کوٹا ہے آرٹیکل ون سیونٹی ٹی سیونٹی ٹو سب سیکشن تری کے تحت ہمارے جو آئینی جو ہمارا رائٹ ہے وہ اور اسی کے تحت انشاءاللہ جو لیزز ہیں اور جو منرل جو ہمارے معاہدات ہیں لیزز ہیں جو ان کی ایکسٹنگشن ہوگی جو بھی ہوگی اب اس کے تحت ہوگا پاسٹ کو آپ بھول جائیں بلوستان گورنمنٹ بلوستان کے عوام کے اقوق پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرے گا اس میں ہمارا زیرو ٹولرنس ہے ہم اشور ری اشور کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ میں بلوستان کے عوام کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو اٹھا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ ایشو جو ہے ہم نے ٹیک اپ کیا ہے سردی آنے سے قبل ہمیں پتہ ہے کہ گیس پریشر کا ایک ایشو ہوگا اس لیے عمر ایوب صاحب کے ساتھ سی ایم صاحب نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا ہے کہ اس دفعہ پاسٹ کے جو ونٹر سیزن میں لوگوں کو جو تکالی پرداشت کرنے پڑے تھے اب نہیں ہوگا مجھے یہ دس ہزار کا جو فیگر آپ پتہ نہیں اگزیکٹ فیگر کہاں سے اٹھا کے لائے ہیں ہمارے جو آفیسرز ہیں بلوستان میں جو کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں تمام انسٹیوشن آپ کے بہتر ہو رہے ہیں ٹرانسور پوسٹنگ جو ہے یہ ایک گورننس کا رول آف بزنس کے تحت یہ ایک پروسیجر ہے اور پورے ملک میں ہے بلکہ پورے دنیا میں ہے تو اس کو پتہ نہیں کیوں آپ اس طرح ایشو بنا رہے ہیں بہرحال کوشش یہ ہے جو کمپیٹنٹ آفیسر ہے جو کام کرتے ہیں میرٹ کے بیسز پہ ان کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان کو ہم ایوارڈز بھی دیں گے کوویڈ میں بھی جو جو آفیسر جو جو لوگ ہمارے ساتھ انہوں نے پرفارم کیا عوام کی خدمت کی ان کو ایوارڈ بھی دیں گے اور اس میں کوئی ملاف ایڈی انٹینشن اگر آپ دھوننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسی کوئی بات دیں گے جی تینکیو ایر بچ تینکیو